السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کی خدمت میں آپ کے لئے نماز کا طریقہ لے کر حاضر ہوں اکثر لوگ دیکھا گیا ہے کہ عید کی نماز میں اپنے برابر والے کو دیکھ کر عید کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا نہ کہ یہ مسلمان ہیں اور آپ پر سیکھنا لازم ہے جو جو آپ کی زندگی کے ساتھ مسائل تعلق رکھتے ہیں ان کا سیکھنا آپ کے اوپر پرز تو عرض کرتے ہیں کہ عید کی نماز کا طریقہ میں آپ کی قدمت عرض کروں گا بغور سماعت فنوائے گا اور ویڈیو کو پوری دیکھئے گا سب سے پہلے تو نیت کرتے ہیں وہ اس طرح کہ نیت کرتا ہوں میں دھو رکعات نماز عید الفطر یا عید الادحاب جو بھی ایک نماز آپ پڑھ رہے ہیں ساتھ چھ زائد تقبیروں کے واسطہ اللہ کے پیچھے اس امام کے موں میرا خانے گعبہ کی طرف اللہ اوپر امام صاحب اللہ اوکبر کہیں گے تو پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر ہاتھ بان لینے پہلی تقبیر امام صاحب کہیں گے تو ہاتھ اٹھا کر ہاتھ بان لینے پھر امام صاحب سنا پڑھیں گے آپ نے بھی سنا پڑھنی ہے اس کے بعد امام صاحب تین تقبیریں کہیں گے ایک تقبیر کہیں گے اللہ اوکبر ہاتھ چھوڑ دینے آپ نے دوسری تقبیر کہیں گے اللہ اوکبر ہاتھ چھوڑ دینے تیسری تقبیر جب کہیں گے اللہ اوکبر کہہ کر تو آپ نے ہاتھ باندھ لینے یاد رکھئے گا تنہ کے بعد تین تقبیر ہوگی دو میں ہاتھ چھوڑنے ہیں تیسری میں ہاتھ باندھ لینے ہیں پھر امام صاحب صورت فاتحہ پڑھیں گے تو اس کے ساتھ صورت ملائیں گے اور رکو کریں گے اور سجود کریں گے جب دوسری دکات میں واپس آ جائیں گے تو عام نمازوں کی طرح ہم بھی اپنے ہاتھ باندھ لیں گے امام صاحب صورت فاتحہ پڑھیں گے صورت ملائیں گے اس کے بعد چار زائد تقبیریں کہیں گے امام صاحب چار زائد تقویرے کہیں گے تو تین تقویروں میں ہمیں ہاتھ چھوڑ دینا جیسے اللہ اکبر کہہ کہ ہم نے ہاتھ چھوڑ دیں گے پھر اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ سٹا کر چھوڑ دیں گے پھر اللہ اکبر کہیں گے ہم فوراں ہی رقوع میں چلے جائیں گے امید آپ کو یاد لے گا اس کے بعد رقوع ہوگا اس کے بعد دو سجود ہوں گے پھر امام صاحب تشاہد میں بیٹیں گے اتحیات شریف پڑھیں گے درود شریف پڑھیں گے دعا معصولہ پڑھیں گے اور نماز عید ختم ہو جائے گی عید کا خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے تو وہ بھی سننا واجب ہے امید ہے ویڈیو سمجھ آئے ہوگی طریقہ بھی سمجھ آئے ہوگا کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی السلام علیکم